مل کر بھوک مٹائیں مجھے ہوئے چھولے پھر سے جلائیں غزائی کلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں اپنے صدقات اور عطیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بولایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شب میراج لیلت المیراج اور اس کے لیے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادات کا خیرات کا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت میں سے ایک چھوٹا سا نمونہ تھا کہ تین کپڑوں میں اٹھایا اور سارے خلا کے پردوں کو چاک کروا کے ساتوں آسمان کے دروازے کھلوا کر صدرت المنتحہ پہ جبریل کے بھی بس ہو گئی کہ اس کے آگے اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا تو اس سے اوپر آپ تشریف لے گئے اور پھر عرش خوشی سے جھوم اٹھا احتز عرش الرحمن عرش خوشی سے جھوم رات خوشی میں انسان بے خود ہو کر جھومنے لگ جاتا ہے اللہ کا عرش جھومنے لگا آپ کی آمد پر اور پہلی ہستی ہیں جن کا قدم اللہ کے عرش پر پڑا اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے معبوب کے درمان جتنے نور کے پردے تھے اللہ نے سب ہٹا دئیے اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت سلام پیش کیا تو اللہ کے نبی پر قربان جاؤں انہوں نے اپنی امت کو بھی شریک کر لیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ میرے اوپر بھی سلام ہو آپ کا اور جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی آپ کا سلام ہو آپ کی رحمت ہو تو میراج کا واقعہ اسباب کے خلاف ایک انتہائی عجب اللہ کی قدرت ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں کہ جب آدمی پس جاتا ہے نا اور کہتا ہے مَتَا نَصْرُ اللَّهِ یا اللہ تیری مدد کہاں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اَلَا اِنَّا نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب بے شک میری مدد قریب آ رہی ہے یہ واقعہ طائف کے بعد بیش آیا ہے جب آپ بے بس ہو گئے تھے پتھر کھا کے شدید زخمیں ہوئے پھر آپ مکہ تشریف لائے تو باہر ٹھہر گئے اندر آنے کی آپ کی سکت نہیں تھی اور آپ نے زید ابن حارسہ کو اخرص بن شریک کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو اس نے انکار کر دیا کہا میں نہیں پناہ دیتا پھر ابن سہیل ابن عمر کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے بھی انکار کر دیا پھر ایک اور عرب کے سردار تھے ان کو پیغام بھیجا غالباً صفان بن عمیہ کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو تو انہوں نے بھی انکار کر دیا تو پھر آپ نے متعم بن عدی کو پیغام بھیجا ان کے بیٹے جبیر صحابی بنے تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لے کر مکہ میں انٹروا حرم شریف میں آکے اعلان کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے انہیں کوئی ٹشن نہیں کر سکتا ابو جہل نے کھڑے ہو کر کہا تم یہ اس کا کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہو یا اپنی سرداری کے زوم پر کہہ رہے ہو اپنی سرداری کے بلبوتے پر میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جو اللہ نے مجھے سٹیٹس دیا ہے اس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے ہم انہوں کو کبھی ٹش نہیں کریں اس کا درحال سنگین ہو گیا تھا اور کبھی آسمان کے فرشتے نہیں روئے سوائے دو جگہ ایک دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا اور چھوری ہاتھ میں اور اسر کے بال ہاتھ میں اس طرح اور یوں آسمان کو دیکھ کے کہا یا اللہ تم اس سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل کی معہبت آ گئی ہے اس پر آسمان کے فرشتے زارو قطار روئے تھے اور ایک جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے اور پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو کے گر گئے اس وقت ساتوں آسمان کے فرشتے روئے تھے اور پھر ملک الجبال حاضر ہوا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ان کو ایسے پیس کے سرمہ بنا کے رکھ دوں ان اتبق علیہم والا اخشبین آپ نے کہنا نہیں 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 اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے اس تکلیف کے بعد یہ سفر ہوا کہ ستائیس رجب کو جبرائیل آئے آسمان سج چکے ہیں اور ہماری یعنی زبان میں یا ہمارے رواج میں کہ یا رسول اللہ استقبال کے لئے قطاریں لگ گئی ہیں آپ ان کو لے کر گئے آپ امہانی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی گھر میں تھے آپ تو وہاں سے حاتیم میں لے گئے آپ کا سینہ چاک کیا دوسرے فرشتہ وہ پانی لائے زمزم کا اس سے آپ کے سینے کو صاف کیا پھر دل باہر نکالا اس کو چیرا اس سے صاف کیا اور پھر دوبارہ دل کو رکھ دیا سینے کو بند کر دیا آپ یہ سارا کچھ اپنے ہوش میں دیکھ رہے تھے پھر وہاں سے برراک پہ سوار ہوئے برراک گدے سے بڑا خچر سے چھوٹا کدوالا ایک جانور تھا جس پر آپ کو سوار کرایا گیا اور وہ تھوڑا مستی کرنے لگا تو جبریل بولے تو یہ پتہ ہے تیرے اوپر کون سوار ہیں تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم سر نیچے کر گیا اور پھر وہاں سے پرواز کی بیت المقدس اور وہاں آپ نے دو نفل پڑے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا اس کو برراک کو وہیں چھوڑ دیا وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اللہ کی طرف اس سفر کو اللہ نے یوں بیان کہے سبحان اللہ اسراب عبدہی لیلہ من المسجد الحرام للمسجد الاقص اللہ بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہو ہو السمیع العلیم تو اس میں اہل علم کے لئے بڑا خوبصور نکتہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے جو سبحان مصدر سے شروع ہو رہی ہے سبحان اللذی پھر اس کو آگے لے جا کر اللہ تعالیٰ نے مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے تو سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے ساتھ شروع کیا تو مصدر آیا ماضی آیا ماضی کے بعد مزارے ہوتا ہے فیوچر ہوتا ہے مستقبل ہوتا ہے تو لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہلنے ہی کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا اللہ آنے جانے سے پاک ہے لیکن با کا اضافہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے یوں ہی سمجھو کہ میں اپنے بندے کو خود لے کر گیا اوپر آپ جبریل کے کندوں پر پروں پر سواروں کر نہیں گئے آپ کا سفر الگ تھا جبریل کا الگ تھا یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلا تو آدم علیہ السلام نے استقبال کیا گلے لگایا پھر اس سے اوپر گئے تو عیسی علیہ السلام یحیی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے آسمان کے فرشتوں نے استقبال کیا پھر اس کے بعد تیسرے آسمان پر گئے تو یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا اور سارے فرشتوں نے پھر چوتھے آسمان پر گئے تو یونس علیہ السلام نے اور باقی سارے فرشتوں نے تو پھر پانچویں آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام اور آسمان کے فرشتے پھر چھٹے آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے فرشتے اس دن اللہ نے میرے آخے میں نے پڑھا کہیں نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کے عبادت کی چھٹی کرا دی ہوگی اور فرمایا ہوگا بس میرے محبوب کا دیدار کرو استقبال کرو آئی یہی تمہاری عبادت ہے کیونکہ ہر فرشتہ بے قرار تھا کہ دیدار ہو جائے پھر اب ساتھوں آسمان پر گئے وہاں ایک بیت اللہ تھا وہاں ایک بزرگ سفید داڑی والے یوں کر کے بیٹھ ہوئے تھے اور لمبے ان کے بال تھے لمبی داڑی تھی وہ نہیں اٹھے وہ بیٹھے رہے جب اب قریب آئے تو وہ کھڑے ہوئے اور کہا میرا بیٹا آگیا پہلے نبیوں نے کہا ہمارے بھائی آگیا ہمارے بھائی آگیا ہمارے نبی آگیا اس بزرگ نے کہا میرے بیٹے آگیا میرے بیٹے آگیا تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں تو انہوں نے فرمائی آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے اس میں اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ بیٹا کتنے ہی عالی مقام پہ چلا جائے اس کی ذمہ ہے اپنے ماں باپ کا عدب کرے ان کے پاؤں چھوئے ان کے سامنے سر جھکا کے چلے یہ ہواوں میں اڑ جائے عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جائے پھر بھی باپ کے آگے ماں کے آگے سر جھکانا ہے اور یہ سبق عملاً اللہ نے امت کو سکھایا پہنچایا کہ اللہ تو جانتے تھے کہ یہ امت اپنے والدین کی کتنی نافرمان ہوگی اور کتنے ماں باپ ہوں گے جو چھپ چھپ کے روئیں گے کتنی ماں ہوں گی جو دوپٹے کے پلوں میں اپنے آنسوں چھپا لیں گی اپنے اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے بدتمیزی کی وجہ سے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرما اللہ کو بتایا کہ کوئی نشانی فرما دیں ارشاد فرما دیں کہ جب ماں بیٹیوں کے ہاتھوں زلیل ہوں گی تو قیامت آئے گی یعنی بیٹے تو کرتے ہی رہتے ہیں اگر بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی تو یہ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت زمین آسمان کی لانت فرشتوں کی لانت نہ اس کی نماز قبول نہ روزہ نہ صدقہ اور دوسری طرح آپ نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے تو صبح سے شام تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھل جاتے ہیں نہ حال پوچھا نہ خدمت کی صرف آکے زیارت کی محبت کی وجہ سے شام کو آکے ان کی زیارت کی تو صبح تک جنت کے دو دروازے اس کے لئے کھلے رہیں گے پھر ان میں کوئی ایک فوت ہو جاتا ہے اور یہ اس ایک کی بھی ایسے زیادہ کرتا ہے زیارت کرتا ہے ایک دروازہ کھلا رہے گا تو یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق تھا ماں باپ چونکہ پہلا قصور تو ماں باپ کا ہے کہ وہ بتاتے ہی نہیں وہ تعلیم ہی نہیں دلاتے جس سے پتہ جلے کہ ماں باپ کا مقام کا ہے اسے میں ہماری نسل ڈیپریشن کا شکار ہو گئی تو انہیں کیا پتہ باپ کون ہوتا ہے ماں کون ہوتی تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو صدرت المنتہا جہاں بارڈر آ جاتا ہے ان مخلوقات کا بارڈر پر جبرین نے کہا یا رسول اللہ بس آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں ہے ایک بالشت بھی اوپر جائے ایک گٹھ بھی اوپر جاؤں گے تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا اللہ نے ایک تخت اتارا اس سے اپنے معبوب کو بٹھایا اور وہ گئے اولندیوں کو چیرتے ہوئے اس نے ارش پر جا کر لینڈ کیا آپ اترے اور میرے اللہ تعالی نے کہا اللہ تعالی نے اپنے معبوب کو اپنے قریب کر لیا اتنا قریب کیا کہ فاصلے مٹ گئے فاصلے مٹ گئے تو بھائیو پھر لمبا واقعہ ہے لوگ آج کر اتنا لمبا سنتے بھی نہیں ہیں تو میں صرف جانے کا بدا دیتا ہوں واپسی کا بھی پورا ایک کہانی ہے جنت دکھائی جہنم دکھائی جنت ہی دکھائے جہنم ہی دکھائے سارا کچھ دکھائیا سودخور دکھائے بے نمازی دکھائے نمازی دکھائے آپ نے سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جہنم کو بھڑکتے دیکھا جنت کو چمکتے دیکھا جہنم کو دہکتے دیکھا اور جنت کو مہکتے دیکھا یہ سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آپ واپس اشریف لائے تو جب آپ پہنچے تو ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور رات گزری نہیں تھی جب آپ اتنی بڑی کائنات کا سفر کر کے واپس سے شیف لائے تو اس میں ایک بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ذات تک پہنچا دیا ہم اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیں تو ہم بھی اللہ کی ذات تک ہماری بھی پہنچ ہو جائے گی اگر کوئی بڑائی کے سفر تے کرنا چاہتا ہے بڑا آدمی بننا چاہتا ہے کہ میں تو جی گریٹ مین بننا چاہتا ہوں میں کامیابی چاہتا ہوں میں سکسسفل لائف چاہتا ہوں تو کامیابی ہے کہ میرا آپ کا اللہ ہم پہ راضی ہو جب ہم مریں تو وہ ہم سے خوش ہو کر ملے ہمیں جنت کا پروانہ دے یہ ہے کامیابی یہ نہیں کہ آپ بڑے مالدار بن گئے آپ امریکہ کے صدر بن گئے یہ نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ سے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تعالی کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں تو اللہ تک پہنچا ہی آسان ہو جائے گی ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں ایک بددو آیا کہنا کہا ہے محمد آپ نے کہا جی اب بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں پیار سے دیتے جی تیری تین باتیں مڑی ہیں جی بھائیں امریکہ کیا تو کہتا ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے دین پہ آ جائیں گے ہم کون چھوڑیں باپ دادے کا دین کا اچھا اور تو کہتا ہے کہ ہم مرکہ مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کہا اچھا اور تو کہتا ہے سورے عرب کو تیری امت فتح کر لے گی ایران اور یورپ کو بھی تیری امت فتح کر لے گی یہ کسی بچوں والی باتیں کہا ہے ان کو روٹی نہیں ملتی اور یہ سنا رہا ہے ان کو کہ اس سے کیسر اور کسرہ دو بڑے بلوک تھے اس وقت تو آپ نے مصر کر آکے فرمائے انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم میرا کلمہ پڑھے گا پھر تو دیکھے گا کہ سارا عرب و عجم یہاں مدینہ ڈھک کے آئے گا اور پھر تو دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھی کھڑا کرے گا مجھے بھی کھڑا کرے گا اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ ہو گیا یہ زندہ ہونا کہ نہیں ہوا تو وہ کہنے گا نہیں میں نہیں مانتا تو چلا گیا اس نے پھر ابو بگر صدیق کے دور میں دیکھا سارا عرفتہ ہو گیا کہنے گا پہلی بات تو پوری ہوگی ساری قوم نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر کا زمانہ آیا تو کیسر اور کسرہ پٹھ گئے تو کہنے گا دوئی کال بھی پوری ہوگی ہنو بہمیتری ہو ہی نہ جاوے کدائیں چلیے بھائی کلمہ پڑھئے تو وہ وہاں سے اپنے علاقے سے آیا حضرت عمر کے دربار میں آ کر اس نے کلمہ پڑھا جب وہ آپ کی محفل میں آتا آپ اس کے لئے کھڑے ہو جاتے بڑا اکرام کرتا تو ایک دفعہ فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میں اس بدو کا بڑا اکرام کرتا ہوں میں اس محفل میں تھا جس میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ رہے گی تیسری بات تو تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہم مر کے زندہ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے اور قیامت کا دن جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں آ گیا وہ جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے تو یہ وہ شخص ہے جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہوا ہے اس کو جنت تک پہنچا کر چھوڑیں گے تو میرے عزیزوں میرے بھائی بہنوں وچو وچیوں ہم مختلف قسم کی نافرمانیوں کا شکار ہیں اور اس میں ہم لذت ڈھونڈتے پھل رہے ہیں اور فرسٹیشن کا شکار ہیں ماری نئی نسل نشوں پہ لگی ہوئی ہے اللہ کے واسطے سب سے ہاتھ چھوڑا کر اللہ کے نبی کو اپنا ہاتھ پکڑا دو وہ آپ کو یوں پکڑیں گے اور اللہ پاک سے جا کر ملا دیں گے اور فرشتے بھی آپ پر رشک کریں گے یہ واقعہ میراج کی اصل تھیم ہے اور واقعہ میراج کا اصل پیغام ہے کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ علوہ و قلم تیرے ہیں السلام علیکم ورحمت آئیں مل کر بھوک مٹائیں مجھے ہوئے چھولے پھر سے جلائیں غزائی کلت کے شکار ہزاروں افراد آپ کی مدد کے منتظر ہیں آگے بڑھیں اور ان کی امید بنیں اپنے صدقات اور عطیات ایم ٹی جے فاؤنڈیشن تک پہنچائیں موسیقی